حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین آذہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا و لعنت اللہ الدائمت الباقیت العبدیت علی آدائیہم و منکری فضائلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وَهُوَ عَسْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِ الْأَلْبَابِ صلوات پڑھیں بر محمد و علی محمد عزیزانِ محترم اور بزرگانِ گرامی قدر اس وقت اس سلسلہِ گفتگو کے لئے میں نے جس آئے کریمہ کو سرنامہِ سخن قرار دیا ہے اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک باوازِ بلن صلوات پڑھیں بر محمد و علی محمد تشریف لائے تشریف لائے سلسلہِ گفتگو کے آغاز سے پہلے چند باتیں میں یہاں اس وقت آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں وہ ایک یہ ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان جہاں پورے ملک ہندوستان سے محبان و عاشقان اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام اس سرزمین پہ تشریف لائے ہیں وہیں ہمارے ایک موت ہی موزز اور محترم مہمان جنابِ شاہد منظر صاحب یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں جو مختلف حکومتی عہدوں پر بہت سی خدمات قوم و ملت کے لئے انجام دے رہے ہیں میں شاید کچھ زیادہ ان کے سلسلے میں کہہ پاتا اگر ان کے عہدوں کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہوتی یہ عمر مانے ہے اس بارے میں کہ میں زیادہ ان کی توصیف بیان کروں آپ کی خدمت میں ان ساری باتوں سے قطع نظر جو انہیں حکومتی سطح پر حاصل ہیں جو کارنامے جو خدمات وہ انجام دے رہے ہیں لیکن آپ اگر دیکھیں تو شیع دنیا میں ان کا جو اصلِ تشخص ہے وہ ان کی علمی شخصیت کے حوالے سے ہے جہاں وہ بہت سے عہدوں پر فائز ہیں وہیں ہمارے لحاظ سے ایک ایسی علمی شخصیت بھی ہیں جو حتیٰ کہ کلام اسلامی تک کے موضوعات میں ان بہت سی بحثوں کو بڑی آسانی اور بڑی مطانس سے پیش کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں جن بحثوں کو چھیڑتے ہوئے ہم میں سے اکثر مولوی حضرات بھی کتراتے ہیں اور اس کی وضاحت کی صلاحیت اور سکت نہیں رکھتے ہیں بہرحال میں اس سرزمین پر یوں تو وہ مولا کے مہمان ہیں مگر ایک میزبان خطیب کی حیثیت سے اس سرزمین پر انہیں خوش آمدی درس کرتا ہوں اور ان سے یہ گزارش یہی ساتھ ساتھ کے انشاءاللہ وہ بار بار یہاں تشریف لاتے رہیں اور یہاں جاری جتنی بھی خدمات کا سلسلہ ہے جتنی بھی ترقیہ جتنی بھی خدمات یہاں انجام پا رہی ہیں اس کا مشاہدہ بھی کرتے رہیں اس کے سلسلے میں نیک مشوروں سے بھی انشاءاللہ انتظامیہ کمیٹری کو نوازتے رہیں یہ ان کا عینِ کرم ہوگا بہرحال وہ یہاں موجود ہیں اور انہوں نے انشاءاللہ اپنی نظروں سے خود اس پیشرفت کو دیکھا ہوگا جو یہاں درگاہِ آلیہ پر مسلسل جاری ہیں دیکھیں ہمارا ایک مزاج ہے بحیثیت قوم اندوستان کہ ہم مصبت پہلووں پر نظر نہیں ڈالتے ہیں ہمیشہ منفی پہلووں کی تلاش کرتے ہیں اور یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے یو این او کا جو ثابت سیکریٹری تھا کوفی انان آپ نے اس کا نام سنا ہوگا اس نے ایک بار ایک اپنا تجربہ بیان کیا ظاہر سی باتیں آپ جانتے ہیں وہ افریقہ کے جنگلوں میں آباد ایک چھوٹے سے ملک کا باشندہ ہے کوفی انان جو اس عہدے پہ پہنچا اس نے کہا کہ میں بہت چھوٹا تھا جب میری کلاس ٹیچر نے بلیک بورٹ کے اوپر ایک وائٹ پیپر لگایا اور وائٹ پیپر لگانے کے بعد اس نے ایک پین سے ایک سیاہ ڈاٹ اس کے اوپر بنایا اور ساری کلاس میں جتنے بھی تعلیم جتنے بھی بچے موجود تھے سب سے پوچھا کہ بلیک بورٹ پہ کیا نظر آ رہا ہے تو سب نے کہا کہ ہمیں اس پہ ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے ایک نشان ایک ڈھبا نظر آ رہا ہے جو آپ نے پین سے بنایا ہے تو اس نے کہا کہ یہی تمہاری تنگ نظری ہے تمہیں ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے کالا ڈھبا مگر اتنا بڑا وائٹ پیپر نظر نہیں آ رہا ہے آج ہماری مثال اکثر یہی ہے میں یہ نہ کسی کی طرف داری میں کہنا چاہتا ہوں نہ تاہید میں جب سے درگاہِ آلیہ وجود میں آئی ہے سوائے تانے اور تشنی کے انتظامی حضرات کو کبھی کچھ سننے کو نہیں ملا ہے اگرچہ اگر کارنامہ نہ ہوتا اگر خدمت نہ ہوتی تو یہ اتنی بڑی رونکیں یہاں اس جنگل میں بیابان میں آپ کو نظر نہیں آتی جو چیز قابل تاہید ہو اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے چاہے خدمت کرنے والوں کا تاکہ حوصلہ بلند ہو اور جو چیزیں اس لائف ہو کہ اس میں نیک مشورہ دے کر اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہو تو اس میں اپنے مشورے بھی شامل کرنا چاہیے تاہید بھی شامل کرنا چاہیے دیکھئے ایک بات ہے میں یہاں پر آپ کی خدمت میں اس خیال سے کہ میں اس زلہ بجنور سے تعلق رکھتا ہوں پورے ہندوستان سے آنے والے افراز تھے بس ایک گزارش کروں گا اگر آپ نیک مشورہ دینا چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے آگے آئیے موسٹ ویلکم مگر اگر تنقید اور صرف سیاست محض سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا آئند لہذا میں ان گزارشات کے ساتھ انشاءاللہ ان کی خدمت میں ارز کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پیشرفت اور ترقی اور کامیابی کے لیے کام کریں اس وقت کو انشاءاللہ میرے موضوع گفتگو سے آپ خارج رکھیے گا میرا فریضہ تھا کہ میں شاہد منظر صاحب کو یہاں استقبال کروں بہت عظیم شخصیتیں جو ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں آئیے میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں اعلان پروردگار یہ ہے کہ انہا فی خلقی سماوات والارض بے شک آسمان و زمین کی خلقت میں وقتلافی لیلے والنہار اور رات دن کے آنے جانے میں لا آیات لئولی للباب صاحبان اقل کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں گزشتہ سال بھی میں نے اس آیہ کریمہ پر بیان پیش کیا تھا مجبوراں ترجمہ اور چند باتیں کہا کہ آپ دیکھئے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کہا اس نظام کائنات میں غور کرو انہا فی خلقی سماوات والارض کائنات کے نظام میں غور و فکر کرو وقتلافی لیلے والنہار رات دن کے آنے جانے میں غور کرو اس کا نتیجہ کیا بتایا اس میں صاحبان اقل کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیاں کیوں ہیں اس لیے کہ پورا نظام کائنات مظہر ہے قدرتِ الہیہ کا جو جتنا جتنا اس نظام میں غور و فکر کرتا جائے گا اتنا ہی اس کی معرفت کا دائرہ بڑھتا جائے گا ذاتِ الہی کے بارے میں جس کی معرفت زیادہ ہوگی اس کا یقین بھی اللہ کی ذات پہ زیادہ ہوگا جس کا یقین زیادہ ہوگا اس کا ایمان بھی قوی ہوگا اور جس کا ایمان قوی ہوگا وہ انسان منزلِ عمل میں ضرور نظر آئے گا ایک سلوات پر یبر محمد و علی محمد تو یہ ایک بات جو شرکی قرآن نے غور و فکر کرو ایک بات جو میں نے لاشٹیئر بھی ارز کی تھی اب بھی کہنا چاہتا ہوں قرآن وہ کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والوں سے قدم قدم پر اس بات کا تقاضی کر رہا ہے کہ اقل سے کام لو شعور سے کام لو بے شمار آیتیں ہیں قرآن میں جو آکے ان الفاظ پر تمام ہوتی ہیں افلا تاقلون تم اقل سے کام کیوں نہیں لیتے یا افلا تتفکرون تم فکر کیوں نہیں کرتے یا افلا تتدبرون تم تدبر کیوں نہیں کرتے تدبر تفکر تاقل سب کا مرکز ہے اقل آیت قرآنی کے آخر میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلانا کہ تم اقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو اقل بند نہیں دیکھنا چاہتا اقل مند دیکھنا چاہتا ہے سلوات پڑھئے بار محمد آل محمد نظام کائنات میں غور و فکر افلاق کی وسطوں میں غور و فکر بے سبب نہیں ہے انسان تو چاہیے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرے اور اب ہم ذرا سے بالکل سامنے کی بات چونکہ میں نے اس گفتگو کو اس لیے چھڑا ہے کہ ہم اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ آج ہم اپنی موضوع زندگی میں اپنی سماجی زندگی میں کتنا عقل سے سروکار رکھتے ہیں آئیے قرآن نے کہا اسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرو انسان اس پوری کائنات میں جب غور و فکر کرے گا تو ایک بہت سامنے کی بات ہی آئے گی کہ اس نظام کائنات میں عربوں خربوں ملین ٹریلین سیارے ہیں جن کا حجم اور قدر جو ہے وہ زمین سے ہزار ہاں گناہ بڑا بھی ہے کوئی اس سے کم تر ہے سورج ہی کی مثال اگر زمین کے مقابلے میں رکھی جائے تو کہتے ہیں سورج ہماری زمین سے اتنا بڑا ہے جیسے چنے کے دانے کے مقابل میں ایک فٹبال رکھ دی جائے اور پھر سورج سے بھی ہزارہ گناہ بڑے سیارے ہیں ایک پورا آئیے ہم اپنے جس سماج میں رہتے ہیں میرا صرف چونکہ بہت مختصر وقت ہے چند باتیں کہوں گا ہم جہاں بھی رہتے ہیں مجھے دوسروں سے بحث نہیں ہے مجھے اپنوں سے بحث ہے ہمارا سماج جہاں بھی ہے شیعہ سماج اس میں آپ ایک کومن بات دیکھیں گے ہر جگہ کہ جہاں چار گھر بھی ہیں وہاں بھی اختلاف ہے جھگڑا ہے ٹکراؤ ہر جگہ ہے ہر بستی ہر دہات ہر شہر میں ہم آپس میں ٹکراؤ رہے ہیں اختلافات اور کمانِ تحجب کی بات یہ ہے کہ یہ اختلافات اس وقت اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور کھل کے سامنے آتے ہیں جب ہمارے یہاں محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے بہتر شہدائے کربلا کے ذکر کا جب دن وقت آتا ہے تو ہمارے یہاں اختلافات پھل کے سامنے آ جاتے ہیں ایک ایسی قوم جو سال بھر ایک دوسرے کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالا ہوتی ہے تو وہ ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے کیا ہوتا ہے ہمارا امام بڑا ہماری مجلس ہمارا جلوس ہمارا ذاکر ہمارا ممبر یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں بحث اس بات سے ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کربلا والوں کا تذکرہ اور ہمارے درمیان اختلاف متحد کرداروں کا تذکرہ ہمارے یہاں اختلاف کیوں ہوتا ہے سب آئیے اس کی علت کی طرف اشارہ کروں ہم دیکھتے ہیں نظام کائنات میں زمین پہ تو ہم کتنے سے افراد ہیں اور پھر ہمارا گاؤں دیہات یہ چھوڑتا سا ہے کتنی تعداد ہے ہماری وہاں عربوں خربوں سیارے اور ستارے جو لاکھوں اور ہزاروں سال سے اپنے اپنے مدار میں گردش بھی کر رہے ہیں اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا بھی کر رہے ہیں کروڑوں سال سے یہ نظام مطابق چلے گا وہاں ملین تعداد بھی ہوگی تو ٹکراہو نہیں ہوگا جہاں حکم الہی کو چھوڑ دیں گے وہاں چند بھی ہوں گے تو لڑیں گے بھی اختلاف بھی پیدا کریں گے ایک سروات پریہ بار محمد وعال محمد یہ نظام کائنات میں غور و فکر ہماری زندگی کو سمار بھی سکتا ہے بنا بھی سکتا ہے اسلام ہم سے ایک معقول زندگی چاہتا ہے جو شعور کی روشنی میں ہوں آج ہمارے یہاں اختلافات بھی ہیں مشکلات بھی ہیں اور بیچاری یہ مظلوم قوم بڑی پریشان ہے اس سب کو لے کے یہ قوم بڑی پریشان ہے ایک شخص ممبر پہ آتا ہے وہ کچھ کہتا ہے دوسرا آتا ہے وہ ان کے بالکل اپوزیڈ بولتا ہے عوام نے اپنے آپ کو داد دینے کی مشین سمجھ رکھا ہے بیچاروں نے انہیں تو داد دینا ہی دینا ہے مگر وہ ہمیشہ چکر میں پڑے رہتے ہیں کس کو داد دیں کس کو نہ دیں یہ بات اس سے بالکل صدر سے اپوزیڈ ہے وہ جو ابھی کہا جارہا تو اس کے بالکل برقس ہے قوم بیچاری پریشان ہے کیا فیصلہ کریں اب اگر جائے اس کی طرف تو کس میعار پہ اس کی طرف جائے تو کس میعار پہ ایک آتا ہے سارا تام جھام باندھ کے کہہ دیتا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ایک کہتا ہے نہیں صاحب کرے بغیر کچھ نہیں ہے نا صدر صد اختلاف کس کی طرف جائیے کس طرح صحیح صغیت کا فیصلہ کیجئے ہمارے پاس الحمدللہ کردار کے نمونے ہیں ہمارے پاس اہلِ بیتِ اتھار کی تعلیمات ہیں وہ بھی امامہ بسر یہ بھی امامہ بسر وہ بھی اباؤ قباؤ جببہ دستار والے یہ بھی اباؤ قباؤ جببہ دستار والے کس طرح فیصلہ کریں فیصلہ کس طرح کریں کون صحیح کہتا ہے کون غلط دن رات یہ مسئلہ در پیش ہے تو سرکار جب تک شکل و صورتوں میں الجھے رہیے گا تب تک صحیح نتیجہ نہیں حاصل کر سکتے تب تک نہیں فیصلہ کر سکتے اور اس کے لئے ضرورت ہے عقل کی اس کے لئے ضرورت ہے شعور کی اس کے لئے ضرورت ہے معرفت کو بلند کرنے کی اگر سماج بامعرفت ہوگا تو بری آسانی سے فیصلہ کر لے گا معرفت نہیں ہوگی تو ٹھوکرے کھائیں گے دن رات علی کے سامنے ایک لشکر ہے جنگ سفین اور اس لشکر میں علی کے ساتھ بھی اصحاب پیغمبر ہیں مد مقابل بھی اصحاب ہیں زوجہ رسول بھی ہے جنگ جمل تلہ و زبیر بڑا درخشان کردار تھا تاریخ اسلامی میں ایسی بات نہیں ہے زبیر کے بڑے کارنامے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے مولا کا ساتھ بھی دیا ہے خلافت اول کے موقع پر آواز اعتجاد بھی بلند کی ہے مگر ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ الکسف میں ہیں علی اور اصحاب علی الکسف میں ایک صحابی اس ششو پنج میں بیچارہ مقتلع نام سب کا صحابی ہے ڈاڑیاں بھی سب کی ایک جیسی اب آؤ قب آؤ جببہ و دستار بھی سب کے پاس ایک طرف داماد رسول ہے ایک طرف زوجہ رسول ہے آیا یا علی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ حق کدھر ہے کہ کیوں کہ اس لیے کہ ادھر بھی اصحاب رسول ادھر ام المومنین ادھر آپ جیسی شخصیت اور اصحاب رسول تو میرے مولا آئے 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 جانِ قربان علی پر یہ نہیں کہا حق کو ہمارے ذریعے دیکھنا کہا نہیں ایک ملاک دیا بشریت کو کہا کہ دیکھو الحق لا یورفو بے اشباہی رجال یاد رکھو حق لوگوں کی شکل و صورت سے نہیں پہچانا جاتا جبہ و دستار و امامے کے چکر میں نہ پڑیے صورت و شکل نہ دیکھئے لباس نہیں الحق حق لوگوں کی شکل و صورت سے نہیں پہچانا جاتا الحق لا یورفو بے اشباہی رجال بل اے رفی الحق تعریف آلہ مولا نے کہا پہلے حق کو سمجھ لو کیا ہے تو حق والے سمجھ میں آ جائیں گے باطل کی مارفت حاصل کر لو باطل کیا ہے تو باطل پرست سمجھ میں آ جائیں گے ایک سروات پریبر محمد اللہ علی محمد موسیقی بہت بڑی مشکل ہے آج واقعا ممبر سے آکے ایک خطیب وہ بھی قرآن سے استدلال کر رہا ہے وہ بھی عادی سے معصومین سے استدلال کر رہا ہے اس کے اپوزٹ بات کہنے والا بھی قرآن و حدیث پیش کر رہا ہے کیسے فیصلہ کریں گے بس فیصلہ کرنا ہے تو اتنے صاحب شعور بن جائیے کہ معرفت اس منزل پہ آئے کہ جہاں حق کو پہچان کے خود فیصلہ کر سکو جہاں باطل کو سمجھ کے خود فیصلہ کر سکو وگرنہ دنداتی مشکلات دامنگیر رہیں گی اور میں اس سے زیادہ اگر وضاحت کروں گا تو زیادہ مشکلات پیش آئیں گی ارض یہ کرنا ہے چلیے سماج وہ چاہتا ہے اسلام جہاں شعور بیدار ہو ہمارا مذہب بے شعوری کا مذہب نہیں ہے یہ دین بے اقلی کا دین نہیں ہے میں ہمیشہ ارز کرتا ہوں کہ ہم اس دین سے وابستہ ہے کہ جو اقل سے سوچنے کی تاقید بھی کرتا ہے حکم بھی دیتا ہے کیوں ہے واحد اسلام ایسا ادھیانِ عالم میں آپ جتنے بھی مذہب کو دیکھئے گا وہاں سوچنے سمجھنے کی آزادی نہیں ہے صاحب وہاں یہ کہا جاتا ہے جو کہا جا رہا ہے اس کو مان لیجئے یہی دین ہے اقل کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاریخ آپ دیکھیں اگر یہودیت ایک مذہب ہے عیسائیت ایک مذہب ہے ہندویزم ایک مذہب ہے کہا جو بتایا جا رہا ہے اسے مان لو عیسائیت اب میں اس تاریخ کو تو نہیں دو رہا ہوں گا مگر ایک دانشمن نے جب سب سے پہلے یہ نظریہ ثابت کیا کہ زمین بھی دیگر سیاروں کی طرح اس نظام شمسی میں سورج کا تواف کرتی ہے گلیلیو نے تو تاریخ گواہ ہے کہ کیلیسا نے جس کے پاس نظام عدل و انصاف تھا اس نے اسے موت کی سزا سنائی اور کہا یا تو اپنے اس علمی نظریہ سے انکار کر ورنہ تجھے آگ میں زندہ جلا دیا جائے گا کیوں اس نے عقل سے نتیجہ حاصل کیا جس نتیجہ کا آج کوئی انکار نہیں کر سکتا مذہب نے سزا کیوں دی اس لیے کہ اس علمی بات سے مذہب عیسائیت کا ایک بہت بڑا اصول ٹوٹ رہا تھا غور فرمائیے گا کیونکہ مذہب عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ زمین کائنات میں وہ مرکز اور نکتہ اور پوائنٹ ہیں جس پر اللہ کا خلیفہ آیا یہاں تک بات صحیح ہے کہیں کہیں آدھی بات صحیح ہوتی ہے آدھی میں انحراف ہوتا ہے جو سفستہ مغالطِ آرائی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو ہمارے یہاں اکثر ہو رہا ہے آج بھی اتنی بات صحیح ہے کہ زمین وہ جگہ ہے کائنات میں جس پر اللہ کا خلیفہ آیا بات یہاں تک صحیح ہے لیکن انحراف یہاں سے پیدا ہوا کہ انہوں نے عقیدہ مذہبی عقیدہ بنا لیا کہ جس زمین پر اللہ کا خلیفہ آیا اس کے گرد سارے سیاروں کو گھومنا چاہیے اسے کسی کے گرد نہیں گھومنا چاہیے ذرا اچھی توجہ بس جب عقل کے فیصلے کے سامنے مذہبی اصول ٹوٹا تو کہاں توبہ کر ورنہ جلا دیا جائے گا اسلام پابندی نہیں لگاتا دوسرے پابندی لگاتے ہیں کیوں اس لئے آپ چلے جائیے مذہب اسلام میں بھی آپ چلے جائیے مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کے پاس یہ مکتب اہلِ بیت کا امتیاز ہے کہ وہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی اجازت بھی دیتے ہیں اور تعقید بھی کرتے ہیں چلے جائیے آپ سوادِ آزمِ مسلمین کے پاس جا کے پوچھئے بعض چیزیں وہ ہیں جس کا فیصلہ عقل دو دو چار کی طرح واضح سناتی ہے دو دو چار کی طرح اگر دو فراد ایک دوسرے کے مدے مقابل ہوں اور ان کی وجہ سے خون بہرہ آؤ لاشیں گر رہی ہوں تو یقیناً ایک حق پہ ہوگا ایک باطل پہ ہوگا عقل کو یہ فیصلہ سنانے میں تو کوئی دشواری نہیں ہے دو دو چار کی طرح سیدھا سا فیصلہ ہے اگر دو آدمی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں ان کی وجہ سے لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے ہوں تو ایک حق ہوگا ایک باطل ہوگا ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا ایک جنتی ہوگا ایک جہنمی ہوگا ہم کہتے ہیں مسلمانوں بتاؤ علی کے مقابل میں آنے والے ایک طرف تھے علی ایک طرف تھے بتاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا کون حق پہ ہے کون باطل پر یہ کہتے ہیں کہ صاحب سب جنتی ہیں جو ادھر تھے وہ بھی جنتی جو ادھر تھے وہ بھی جنتی آپ کہتے ہیں صاحب اگر عقل فیصلہ دیتی ہے تو بتاؤ کون جنتی کون جہنمی کون حق پہ کون باطل پہ تو کہتے ہیں آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہے بس ٹھیک ہے سب جنتی یہ ہمارے یہاں عالم اسلام جواب دیتا ہے عقل کا دروازہ بند رکھو سوچنے کی گنجائش نہیں ہے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے آپ عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہ کریں مگر مکتب اہل بیت کہتا ہے کہ اللہ کے وجود کو بھی ماننا ہے تو پہلے عقل سے اس کے وجود کا پتہ لگاؤ پھر اس کی ذات پہ عقیدہ قائم کرو اصول دین یعنی دین کی جڑے پانچ ہے اس میں ضرورت ہے کہ آپ عقل سے اصول دین کے بارے میں دلیل قائم کریں پھر عقیدہ استوار کریں اجازت ہے سوچئے وجود الہی کے بارے میں لیکن فروے دین میں تقلید واجب ہے جہاں روز نماز کے مسائل ہیں اجھے یہاں بات یہ ہے کہ ہم کیوں اس بات کے قائل ہیں کہ عقل کا استعمال اس لیے ضروری ہے کہ مذہب اس کی اجازت دیتا ہے اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا مذہب اللہ ہی کی طرف سے تو نمائندگی کرتا ہے مذہب اگر الہی ہوگا تو وہاں عقل پہ پابندی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس لیے اللہ نے پوری کائنات میں ایک انسان کو اشرف مخلوقات بنایا یعنی ساری مخلوقات سے افضل برتر آلہ انسان کو بنایا انسان ہے پتھروں سے سمندروں سے دریاؤں سے پہاڑوں سے چاند سورج جس چیز پر بھی لفظ شیعہ کا اطلاق ہوتا ہے جس چیز پر بھی لفظ مخلوق حتی کہ ملائے کا جس چیز پر بھی لفظ مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے اس میں سب سے افضل کون ہے انسان کہ ہم نے انسان کی افضلیت کی دلیل پوچھی کیوں افضل ہے کہ اس لیے کہ اسے دولتِ اقل سے نوازا گیا ہے انسان کیوں افضل ہے اس لیے کہ اسے اقل دی گئی ہے بس اب ذرا سی سوچنے کی بات ہے پروردگارِ متعال نے جس اقل کو دے کے انسان کو اشرفِ مخلوقات بنایا ہو اسی اقل پہ پابندی لگا دے یہ اقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے ایک صلوات پر یہ بار محمد و آلِ محمد اس اقل پہ پہرہ بٹھا دے یہ ہو نہیں سکتا تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اقل کو استعمال کریں آج ہمارے سماج میں بڑی مشکلات ہیں دشواریاں ہیں جس سے ہم روز جھوج رہے ہیں مشکلات ہیں کہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی دیکھئے بنامِ دین اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کو ہم عبادت کہتے ہیں جس کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے جو بھی عمل ہم سے طلب کیا گیا ہے دین کے نام پر وہ عبادت ہے اور ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے عبادت بے فائدہ چیز کا نام نہیں ہے عبادت وہ چیز ہے جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے تو یاد رکھیں دیکھیں کیوں اس لیے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کو فائدہ نہیں پہنچاتے کوئی کہہ سکتا ہے ایسا کہ میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کو فائدہ پہنچایا میں نے اس لیے کہ فائدہ اسے پہنچتا ہے جس کے یہاں ضرورت ہو اللہ بے نیاز مطلق ہے اس کے یہاں ضرورت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے سجدے اسے فائدہ نہیں پہنچاتے ہماری نافرمانی اس کا ذرہ برابر کچھ بگاڑ نہیں سکتی قدرت کاملہ کا مالک ہے کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے اگر روح زمین پہ رہنے والے سارے انسان اللہ ہو اللہ ہو کرنے لگے تو اللہ کی پاور بڑھ نہیں جاتی ہے اور روح زمین پہ سارے رہنے والے انسان اللہ کا انکار کر بیٹھیں تو اس کی طاقت و قدرت میں کوئی کمی نہیں آسکتی نہیں آسکتی نا بگاڑ لے گا انسان اس کا نافرمانی کر کے تو جب اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتا نہ فائدہ پہنچا سکتا تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندگی اللہ نے اپنے لئے طلب نہیں کی ہے بندگی اس نے بندے کے لئے طلب کی ہے تاکہ ہم منزل کمال پہ پہنچے بس ہر عبادت کو کرنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ اس عبادت سے ہمارے اندر کیا بدلاؤ آیا ہم کہاں پہنچے آئیے میں ایک مثال سے بات کو واضح کروں نماز عبادت ہے یا نہیں سید العبادت ہے نماز کے لئے قرآن نے ایک فائدہ بیان کہا ہے انسان کے لئے نماز سید العبادت ہے قرآن کہتا ہے السلاة تنہا ان الفہشائے والمنکر نماز کا ایک فائدہ قرآن نے یہ بتایا کہ نماز انسان کو فہشا منکرات بری باتوں بری چیزوں سے روکتی ہے ایک فائدہ ہے کہ نہیں نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے برے کاموں سے بری باتوں سے اب فائدہ تو قرآن نے بتا دیا قرآن میں کوئی شک نہیں مگر ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو پابند نماز ہے مگر ساری برائیاں بھی پائی جاتی ہیں ہر بستی میں آپ کو ایک نہ ایک نمونہ ایسا مل جائے گا کہ بیچارہ نماز ایک بھی نہیں چھوڑتا مگر محلے میں گالیوں کے سارے ریکارڈ بھی اسی کے نام ہیں ہوتا ہے مسجد سے نکلتے ہی بجھنے لگتا ہے ٹیپ ریکارڈر کی طرح ادھر کسی نے چھیڑا گالیاں بھی دیتے ہیں نمازی بھی ہیں سودخور بھی ہیں چغلی بھی کرتے ہیں غیبتیں بھی کرتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں چغل خوری اب سوال یہ ہے کہ پکہ نمازی ہے اور ساری برائیاں بھی ہیں جبکہ قرآن کہتا ہے نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اسے کیوں نہیں روکا آئے حدیث کہتی ہے ہر چیز کی ایک آفت ہے اور عبادت کی آفت یہ ہے کہ اسے انسان یہ اپنی عادت بنا لے یا اسے رسم و رواج سمجھ لے عادت بنا لے عادت کس چیز کا نام ہے عادت اس چیز کا نام ہے جس کا انسان اپنے آپ کو عادی بنا دیتا ہے اور جب عادی بنا دیا تو پھر مانویت اور مقصدیت کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے عبادت کو اگر عادت بنا لیا جائے عادت کیا ہے روٹین جیسے کولو کا بیل اپنے دائرے میں گھومتا ہے جو انسان عبادت کو عبادت نہ سمجھ کے عادت بنا لے محض کہتے ہیں نا آپ ان سے پوچھئے نمازی اتنے پکے ہیں چچا جان ماشاءاللہ آپ کی تو کوئی نماز قضا نہیں ہوتا آپ ذرا تعریف کر کے دیکھئے تو وہی جملہ کہیں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں ہاں بیٹے ویسے یہی تو خاصیت ہے ہماری نماز قضا نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ ہماری تو عادت ہے ادھر نماز کا وقت ہوا ادھر ہم بستر چھوڑ دیتے ہیں چینی نہیں آتا جب تک نماز نہ پڑ لیں زہر کا وقت ہوا تو ہمیں چینی نہیں آتا جب تک نماز نہ پڑ لیں کیا کہا ہماری تو عادت ہے بس ساری خرابی اسی عادت میں اس لیے کہ عادت وہ چیز ہے جو مقصدیت سے غافل کر دیتی ہے اور انسان کو نہ فائدے سے کوئی غرض ہوتی ہے نہ نخصان سے عادت میں دیکھیں میں ایک بات کہوں گورمنٹ آف انڈیا نے ایک قانون پاس کیا بہت پہلے سے آپ جو تمباکو کے پرڈیکٹ بازار میں آتے ہیں اس پہ ایک عبارت لکھی ہوتی تھی کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے موزیر ہے آتا تھا لکھا ہوا مگر سب پینے والے چونکے بیچارے پڑے لکھے نہیں ہیں تو اب آخر میں یہ اوڈر ہے کہ جو بھی تمباکو کا پرڈیکٹ کائے بازار میں اس کے اوپر گردے پھیپڑے بناو آپ اب دیکھ رہے ہوں جتنے بھی آپ کو منڈل ماچیس پڑے ملیں گے گٹ کا بیڑی سگریٹ کا پیکٹ سب پہ آپ کو گردے بنے ہوئے ملیں گے اور ایک ایرو کا نشان ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کا استعمال انسان کو موت کے قریب کر سکتا ہے ہزاروں لوگ روز لقمہ اجل بنتے ہیں تو حکومت نے دیکھیں عادت کی بات کر رہا ہوں حکومت نے لکھے بھی بتا دیا بنا کے دکھا بھی دیا کتنا نقصان ہے مگر جب سے یہ بننا شروع ہوا ہے کتنے لوگوں نے بیڑی سگریٹ پینا چھوڑا بتائیے مجھے نقصان سب کو پتا ہے نقصان سب کو پتا ہے چھوڑا کتنوں نے اب آپ اس عادی سے پوچھئے کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں چھوڑی تو وہ کہے گا کہ نقصان تو مجھے پتا ہے مگر کیا کروں بیٹا یہ میری عادت ہے توجہ نہیں کیا یعنی عادت وہ چیز ہے جس میں کرنے والے کو نہ فائدے سے غرض نہ نقصان سے غرض بس وہ کرتا رہتا ہے وہ عبادت گزار جو عبادت کو عادت بنا لے عبادت نہ سمجھے اس کی مثالے سے کہ نہ وہ فائدہ چاہتا ہے نہ نقصان بس یہی وجہ ہے اگر عبادت کو عبادت سمجھ کے انجام دیتا تو یہ انسان مسلح نماز پہ بھی عبادت گزار ہوتا بازار میں آتا تب بھی عبادت گزار ہوتا ایک سلا بات پڑھئے بار محمد و آل محمد تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دین کو عبادت کی طور پر لینا ہے عادت نہیں اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ ہر وہ حکم جو بنا میں دین انجام پاتا ہے وہ عبادت ہے فرشِ اعزا پہ ہم جمع ہیں یہاں کیا یہاں آنا عبادت نہیں ہے مجلسِ اعزا میں آنا عبادت ہے یا نہیں کوئی ایسا فرد ہے جو کہہ سکے یہ عبادت نہیں ہے عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے بلکہ ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں کی قبولیت کی سند اور زمانت ہے تو جس طرح ایک عبادت گزار کو ہر عبادت کا فائدہ سوچنا چاہیے ویسے ہی ایک مجلسِ اعزا میں آنے والے عبادت گزار کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ وہ جس عبادت کے لیے آیا تھا اس سے اس نے کتنا فائدہ حاصل کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اسے بھی رواج بنا لیا ہو اسے بھی رسم و رواج میں تبدیل کر لیا ہو مجلس کرنا ہم نے عادت بنا لی ہو داد دینا ہم نے عادت بنا لی ہو ایسا تو نہیں ہو یقینا کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے اگر ہم اس کے فائدوں کی طرف توجہ دیتے تو ہم اس کی اصلاح کی فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم مجلس میں آئے تو ہمارے علم میں اضافہ ہو ہماری معرفت میں اضافہ ہو ہمارے شعور میں اضافہ ہو ہمارے طرز زندگی میں بدلاؤ آئے مجلس اضافہ اسی لیے ہے ماتم سید شہدہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں تبدیلی پیدا ہو ہمارے اندر اب دیکھئے میں ایک جذبے کا اعلان کرتا ہوں یہاں سے ایک چیز ہے جس نے ہمیں بڑا عادی بنا لیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس میں آنے کا مطلب کیا ہے بیٹھنا ہے ایک رسم کی ادائیگی کرنا ہے اور چلے جانا جبکہ ایسا نہیں ہے مجلس کسی رسم و رواز کا نام نہیں اور یہ ہم عادتن نہیں کرتے بلکہ اسے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تو جب عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہوا مجلس سے اٹھ کے جا رہے ہیں درسگاہ عمل ہے اوپن یونیورسٹی ہے مجلس اعزا تاجب کی بات ہے صاحب ایک درسگاہ میں ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے والا نوجوان کتنے سال میں پی ایش ڈی کر کے نکل جاتا ہے اوپن یونیورسٹی کھلی ہوئی درسگاہ انگوش شمار سالوں میں وہ پی ایش ڈی کر کے نکل جاتا ہے دانشگاہ سے یونیورسٹی سے اور مجلس اعزا میں آنے والا آدمی ستر سال کبھی ہو جائے تو اسے دین کی ابتدائی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا تو اگر یہ درسگاہ ہے دانشگاہ ہے تو اس کی معلومات میں اضافہ کیوں نہیں ہوا یہ دین کے مفاہم کو کیوں نہیں جانتا اگر ایک مجلس سے ایک بات لے کے اٹھے تو سال میں کتنی معلومات میں اس کی اضافہ ہونا چاہیے اسے کہاں ہونا چاہیے کتنی نالج ہونی چاہیے دین کے بارے میں مگر ایسا نہیں ہے اکثریت ہماری ابھی دین کے ابتدائی مفاہم سے نابلد اور یہ نمہ فکریہ ہے ہمارے لئے یہ بہت سوچنے کا مقام ہے ارز کروں میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیے گا کم ہو بیش ہمارے یہاں اکثریت کا یہ حال ہے کسی شہر میں اشرہ مجالس کے سلسلے میں ہم گئے ہوئے تھے ایک میرے دوست تھے خطیب ایک امام باڑے میں وہ مجلس پڑھ رہے تھے اگرچہ وہ میرے بڑے قریبی خطیب دوست تھے بہت بڑی قربت ہے ہم دونوں میں کوئی ایسی بات نہیں اختلاف نہیں مگر قوم کا مزاج زاکیروں کو باٹ لینا تو ہمارے یہاں بھی مجمع آتا تھا وہاں بھی مجمع آتا تھا لیکن یہ جذبہ کہ ہمارا خطیب زیادہ سکسیز ہے تو وہ کہ ہمارے مولانا قرآن سے پڑھ رہے ہیں اور آیتوں سے استدلال کرتے ہیں اور قرآن پیش کر رہے ہیں ہر بات میں دلیل میں آشور کا دن تھا جلو سے عذا برامہ دو رہا تھا وہ دوست خطیب اور میں دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے ایک جوان چالیس بیالیس سال کا قریب آیا اور اس نے آنے کے بعد میری موجودگی میں شاید مجھے جتانے کے لیے میرے ان دوست خطیب کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے شروع کی وہاں دات دہیش زیادہ تھی شور شرابہ زیادہ تھا تو کہا کیا مجلسیں پڑھ رہے ہیں آپ کیا استدلال کرتے ہیں قرآن سے آپ واہ واہ مولانا شاید وہ مجھے یہ احساس دلانا چاہتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک عجیب بات کہی کہتا ہے مولانا بہت اچھی مجلسیں پڑھ رہے ہیں ارے یہ کتنے خبیص تھے وہ انداز جو ہمارے یہاں کہنے کا ہے یہ تینوں کتنے خبیص تھے مولانا انہوں نے امام حسین کو کربلا میں کتنی بے دردی سے زبا کیا تو ان مولانا نے وضاحت کی بھائی کربلا سے بہت پہلے یہ تینوں مر چکے تھے کربلا میں امام حسین کا قاتل شمر ہے اگرچہ وہ ایک الگ بات ہے کہ بنیادیں وہاں مگر مباشرتا مستقیما ڈائریکٹلی قتل کرنے والا امام کو وہ نہیں تھے تینوں وہ تو کہہ کے چلا گیا بیالیس سال کا ایک نوجوان سنہ شعور سے بھی اگر لگائیں کتنے سال ہو گئے مجلس میں آتے ہوئے پندرہ سال کے بعد تقریبا کتنے ستائیس سال سنہ شعور میں ستائیس سال مجلس سننے والا جوان ابھی اسے یہ نہیں پتا کہ حسین ابن علی کا قاتل کون ہے تب میں نے ان دوست سے کہا اپنے کہ میں اگر اس شور شرابے کا عادی نہیں ہوں تو اس کی وجہ یہی افراد ہیں مجھے بتائیے جسے دین کے بارے میں اتنے سامنے کی بات نہ بتا ہو وہ آپ کے قرآن کے استدلال کو کیسے سمجھتا ہوگا اور پھر ہم ایسے بے وقوفوں کی دات پر اپنے آپ کو بڑا پھننے خان سمجھنے لگے تو ہم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے ایک سلوات پر یہ بھر محمد و آل محمد ایسے لوگوں کی دات پر اگر ہم سینہ پھلا کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے پہلے دیکھو دات دینے والا کون ہے پہلے دیکھو کس سے دات مل رہی ہے پہلے دیکھو کس میار کا آدمی تمہیں دات دے رہا ہے میرے استاد مولانا نئیم عباس صاحب قبلہ آف دی وہ اسی ممبر سے شاید انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب ایک بات پڑھی جاتی ہے تب بھی مجمع واہوہ کر رہا ہے اس کے ہی پوزٹ پڑھی جاتی ہے تب بھی مجمع واہوہ کر رہا ہے تو انہوں نے یہی خطاب کر کے کہا تھا بھئیہ تمہارا کوئی میار بھی ہے وہ پڑھے تب بھی واہوہ میں پڑھوں تب بھی واہوہ ایک سالوات پڑھئے بر محمد و آل محمد کیونکہ شعور نہیں ہے ہمیں ایسے لوگوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے مجلس اعضاء اس لیے ہے کہ شعور میں اضافہ ہو قوم میں تبدیلی آئے مذہب میں ایک طرح کی ترقی پیدا ہو شعور پیدا ہو سماج اس منزل پہ آئے جہاں اہلِ بیعت دیکھنا چاہتے ہیں جہاں اہلِ بیعت دیکھنا چاہتے ہیں مہاری بیانوں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں معصوم آپ کو یہ فرش اعضاء کردار سازی کی جگہ ہے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے ہمارا شیعہ وہ ہے جو جس سماج اور معاشرے اور جس جگہ پہ رہتا ہو جس شہر میں رہتا ہو جس سماج میں رہتا ہو اس سماج کا سب سے سربراوردہ انسان ہو سب سے سربلند سب سے ممتاز کس لحاظ سے ہر لحاظ سے دیکھیں مذہب ہمیں محدود نہیں بناتا مذہب ہمیں ایک بڑا انسان دیکھنا چاہتا ہے مولا کہتے ہیں ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو جس سماج میں رہتا ہو اس سماج کا سب سے بڑا آدمی ہو کردار کے لحاظ سے بھی بندگی کے لحاظ سے بھی میعار زندگی کے لحاظ سے بھی اسٹیٹس کے لحاظ سے بھی کاروبار کے لحاظ سے بھی یہ نہ سمجھئے گا مولانا کاروبار کی بات کہا لے آئے ہم اس شریعت کی نمائندگی کرتے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ اللہ نے دس عجر رکھے ہیں جن میں سے ایک عجر کا تعلق نماز و روزے سے ہے اور باقی نو عجر کا تعلق رزق حلال سے تعلق رکھتا ہے نو درجہ نیکیوں کا تعلق رزق حلال سے ہے تو وہ مذہب جو رزق حلال میں نو درجہ نیکیاں دے رہا ہو نمازوں کے مقابل میں وہ کیا ہمیں ایک تھالی انسان دیکھنا چاہے گا بیکار انسان غیر ترقی آفتہ نہیں مولا کہتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو بھی چیز سماعت میں وجہ بلندی ہے اس بلندی پہ ہمارا چاہنے والا فائز ہو اس کا رہن سہن میعار زندگی اسٹیٹس اس کا کاروبار سب سے اچھا ہو مذہب آپ کو فقیر نہیں دیکھنا چاہتا مذہب آپ کو غنی دیکھنا چاہتا کاروباری میعار زندگی دیکھیں کیوں ہوتا ہے فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے غربت کوئی اچھی چیز نہیں آپ یہ کہتے ہیں جس حال میں بھی یہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے سب سے ہی چلنا مذہب کہتا ہے اس چیز کی اجازت نہیں ہے ترقی کے راستے تلاش کرو سماعت کے بڑے انسان بنو جس کا پہناوہ بھی اچھا ہو جس کا رہن سین بھی اچھا ہو کردار بھی بلندو بندگی کا درجہ بھی بلندو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مولا نے میری بات نہیں ہے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ فقیری اور تنگ دستی کوئی خابل تحریف چیز نہیں ہے کہتے لوکان الفقر رجولن لقتلتو ہو اگر فقیری اور غربت اور تنگ دستی کوئی مجسم آدمی ہوتی تو میں اس کا گلہ کار دیتا حضرت امیر اتنی نفرت کرتے ہیں غربت سے کہتے ہیں میں گلہ کار دیتا نقصانات کیا ہے ساپ غریبی کہ بتاؤں آپ سے آپ یہ نہ سمجھئے گے کہ مولا خود بھی تو بہت بڑے غریب تھے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو اس سے بڑی علی کے بارے میں جہالت کچھ نہیں ہو سکتی مولا غریب نہیں تھے ہاں جب آپ وہ والے واقعات سنتے ہیں تو یہ خیال تو آتا ہی ہوگا کہ علی بیچار مولا میرے ایک سیب خریدنے کے لیے جاتے ہیں ایک انار بی بی کے لیے لینے جاتے ہیں وہ بھی راستے میں فقیر کو صدقہ کر کے خالی ہاتھ گھر میں آ جاتے ہیں مولا تو اتنے غریب تھے نعوذ باللہ مولا غریب نہیں تھے پڑھئے وہ مولا کا وسیعت نامہ جو اپنی جاگیروں کے بارے میں علی اس مرد میدان کا نام تھا کہ جو پورا دن جا کر چنگلوں میں مردہ زمینوں کو زندہ کرتے تھے کبھی جا کر یہودی کے باغ میں پانی دیتے تھے کبھی مزدوری کرتے تھے یہودی کے یہاں اور اتنی دیکھیں وہ زمانہ وہ تھا جو آپ جس زمین کو قابل کاش بنا لے وہ آپ کی ملکیت تھی آج کا حساب نہیں تھا پہلے زمانے میں علی نے بنجر زمینوں کا سینہ چاک کر کے اتنی ملکیت بنا لی تھی کہ مدینے میں علی سے زیادہ صاحب عملات کوئی نہیں تھا مگر یہ الگ مقام ہے کہ جتنا کچھ کماتے تھے اس سے خریداری کر کے پہلے غریبوں یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کے دروازے پہ پہنچاتے تھے اور جو بچتا تھا اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے یہ شان امیر المومنین تھی تو علی خود غریب نہیں تھے جسے غربت سے اتنی نفرت ہو وہ خود غریب نہیں ہو سکتا میرے مولا امیر تھے غربت کے نقصانات مولا نے گنایا افسوس کہ میں بات کو منزل تمام تک نہیں پہنچا سکتا بہت جلد انشاءاللہ علی فرماتے ہیں غربت کے نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ کبھی کبھی غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے جس کا پیٹ ہی نہ بھرا ہو وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا جس کا پیٹ خالی ہو وہ بندگی کے لائق بھی نہیں ہو سکتا مولا پھر فرماتے یہ مولا کی بات ہے مجھ پہ نہ کہیے گا مولا نے کیا کہہ رہے ہیں مولا کی بات ہے کبھی کبھی غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے اب دوسرا جملہ سنیے مولا کہتے ہیں کہ غریبی اور غربت اور تنگ دستی انسان کو سماج میں گھونگا بنا دیتی ہے آپ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں بہت مائنڈیڈ ہیں آپ بہت عقل مند ہیں آپ بہت ذہین ہیں مگر اگر آپ کا اسٹیٹس بلند نہیں ہوگا لباس اچھا نہیں ہوگا تو پچاس آدمی کے بیچ میں جب آپ بولنے چلیں گے نا تو کوئی بھی کونی مار کے کہہ دے گا ہٹو یار تم تم کہاں بولنے لگے اسٹیٹس آپ کا اچھا نہیں لباس آپ کا اچھا نہیں کہنے کے لئے بڑھئے آپ کوئی بھی کہہ دے گا ہٹو یار تم کہاں بولنے چلو تو آپ اچھی بات کہہ سکتے ہیں مگر کہنے ہی سکتے بولنے ہی سکتے چونکہ کوئی سننے کو تیار نہیں مگر ایک کاروباری سوٹڈ بوٹڈ انسان جس کو لوگ جانتے ہوں بڑا کاروباری ہے تو اگر عقل کا ایک دو اسکروڈ ہیلا بھی ہوتا ہے تب بھی پچاس آدمی کہتے ہیں سر آپ بولیے اس کی سننے کے لئے سب تیار ہے یہ تو سماج کا ہمارے یہاں بلکل دن رات کا دیکھا والا ہے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں ایسے لوگوں کے تو اگر عقل بھی نہیں ہے میار زندگی بلند ہے تو سنی جائے گی لیکن اگر آپ کا اسٹیٹس نہیں میار نہیں ہے تو کوئی بھی ہٹا دے گا چلو ہٹو بس بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے بلند بن جاؤ کائنات میں اسٹیٹس کے لحاظ سے کہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیج ہو اور وہاں سے تم اپنی بات کہہ سکو یو اینو کی تاریخ گواہ ہے کسی تقریر کا آوہ آغاز نہ بسم اللہ سے ہوا نہ امام زمانہ کے ذکر سے ایک احمدی نجات تھا جس نے ساری دنیا کے سامنے اپنے امام کے ظہور کی بشارت کے ساتھ بات کا آغاز کیا میار بلند کرو اس منزل تک آؤ جس منزل پہلے بیت دیکھنا چاہتے ہیں جہاں مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میار بلند ہو لیو اسٹیٹس آپ کا بلند ہو برناڑ شاہ یورپ کا ایک بہت بڑا دانش مند ہے اس نے ایک بات کہی ہے کہ اسلام واحد مذہب ہے جو انسان کو دینے والا بناتا ہے لینے والا نہیں بناتا وضاحت کرو پورے مذہب شیعہ کی شخصیات یہاں موجود آپ سے آپ کے مذہب نے کہیں کہا ہے کہ آپ صدقہ لیجئے کسی سے کہا ہے آپ زکاة فاؤنڈیشن بنائیے زکاة جمع کیجئے آپ میں سے کسی سے کہا ہے شریعت میں کہ آپ خمس جمع کیجئے بلکہ صدقے کے تو سادات کرام پہ حرام قرار دیا ہے نہ صدقہ لینے کی بات نہ زکاة جمع کرنے کی بات نہ خمس جمع کرنے کی بات بلکہ دینے کی بات کہی ہے صدقہ دو زکاة دو خمس دو اس لیے کہ اگر تمہارا میار بلند ہوگا تو تمہیں ہم دینے والا دیکھنا چاہتے ہیں لینے والا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ایک سروات پریبر محمد و آل محمد مذہب ہمیں دینے والا دیکھنا چاہتا ہے ہاتھ پھیلانے والا نہیں اس لیے کہیں نہیں کہا گیا صدقہ لو کہیں کہا کسی سے شریعت نہیں آپ صدقہ لیجے خمس جمع کیجے آپ زکاة جمع کیجے نہیں دو جب آپ کا میار اس لائق ہو کہ آپ دینے والے بنے لینے والے نہیں ایک طبقہ ہمارے یہاں وہ بھی ہے کہ اتنا انیکٹیو ہے زندگی کے مسائل میں کہ بیچارہ اتنا بہانے باز ہو گیا ہے کہ صبح سے شام تک چائے کے ہوتل پہ بیٹھا بیٹھا وقت گزار دیتا ہے پورا دن چائے کے ہوتل پہ بیٹھا اور اب آپ اس سے ملتے ہیں پتا ہے آپ کو گھر میں نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ پہننے کو ہے بچوں کے پیر میں چپلے ہیں نہ بدن پہ کپڑا اور یہ بیٹھا ہے دن رات چائے کے ہوتل پہ آپ جاتے ہیں سلام علیکم وآلیکم سلام خیریت ہے کہاں صاحب ٹھیک ٹھیک کیسا چلنا ہے تو یہ کہتا ہے ایک جواب دیتا ہے بھائی اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھے یہ شکر گزار اپنی ناکارگی کو شکر کے لبادے میں لپیٹھ کے کہہ رہا ہے جس حال میں رکھے یعنی اس حالت کا ذمہ دار اللہ کو قرار دے رہا ہے ناکارہ خود ہے اور اس حالت میں اللہ جس حال میں رکھے شریعت کی نظر میں ایسا انسان شکر گزار نہیں کام چور ہوتا ہے سلامات پر یہ بر محمد وآل محمد تو بس میرے عزیزوں اور بزرگوں میں بات کو منزل تمام کی طرف لانا چاہتا ہوں میں اپنے وقت کے آخری لمحات میں ہوں انشاءاللہ جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے اور اس کے لئے آپ یہ سن لجئے کہ فرشِ عزائِ حسین ذمہ داریوں کے طعیب بیداری کا نام ہے اس مجلس میں آئیے تو ہمیشہ یہ سوچ کے جائیے کہ ہم نے کیا حاصل کیا ہے اس لئے کہ فاطمہ زہرہ کی لادلی زینب نے اگر ان مجلسِ عزا کی بنیاد رکھی ہے تو اس کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما ہے ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بات کہتا ہوں ربط مسائب کے لئے پاپ جان پولے دوبم ویٹیکن سٹی میں دنیا عیسائیت کی سب سے بڑی شخصیت جیسے ہمارے ہم مر جائے تقلید ہوتے ہیں نجفِ اشرف یا قمِ مقدس میں عیسائی دنیا کا پاپ جان پولے دوبم جب اس سے ملنے کے لئے شیعہ علومہ کا ایک ڈیلیگیشن ویٹیکن سٹی گیا ملاقات ہوئی تعارف ہوا کون ہے کس مذہب سے تعلق ہے کس شریعت سے تعلق ہے تعارف ہوا شیعہ اسنا شریع ہیں مکتبِ کربلا سے تعلق ہے حسینی ہے ماتمدار تو یہ واقعہ لکھا ہے کہ پاپ جان پولے دوبم نے یہ کہا کہ تمہارے پاس جو پرکشش چیز ہے قسم خدا کی اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم ساری دنیا کو عیسائی بنا دیتے کیا کہا ایک ایسی جازب چیز ہے پرکشش چیز ہے اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم ساری دنیا کو عیسائی بنا اس طرح رکھ کے یہ سنیے گا عیسائیت آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے مسلمانوں سے بھی زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے مگر ساری دنیا تو عیسائی نہیں ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے مذہب بن جاتے ہیں وہ یہ کہتا ہے ہم ساری دنیا کو عیسائی بنا دیتے ہیں بات معمولی نہیں ہے کہا وہ چیز جو تمہارے پاس ہے آپ جانتے ہیں عیسائی مذہب یوں ہی بڑا نہیں بن گیا ان کے لوگ جنگلوں میں جاتے ہیں بیابانوں میں جاتے ہیں غریب بستیوں میں جاتے ہیں آدی واسیوں کے بیٹ جاتے ہیں کالیج بناتے ہیں یونیورسٹیاں بناتے ہیں ڈسپینسری بناتے ہیں ہسپیٹل بناتے ہیں لوگوں کی شادیاں کراتے ہیں گھر بنا کے دیتے ہیں اتنا کچھ کرتی ہے ایک مشینری تب ایک انسان کو اپنے مذہب سے جوڑتی ہے جہاں کہیں تمدن نہیں پہنچتا جنگلوں میں وہاں جا کے اپنے مذہب کے لیے محنت کرتے ہیں تب اتنا بڑا مذہب ہے مگر وہ کہہ رہا ہے اگر وہ چیز جو تمہارے پاس ہے ہمارے پاس ہوتی تو ہم ساری دنیا کو عیسائی بنا دیتے ہیں کہ کیا کہ وہ ہے مجلسِ عزائے حسین حسین کا فرشِ عزا جہاں بچھا دیا جائے نہ کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ کسی کو بھلانے کی ضرورت نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے لانے کی ضرورت کسی بھی مذہب کا آدمی ادھر حسین کے نام پہ فرش بچھا ادھر سارے مذہب کے لوگ آکے جمع ہو جاتے ہیں اگر اتنا آمادہ مجمع ملے اور تم اپنے مذہب کا پیغام پہنچاؤ تو ہم ساری دنیا کو عیسائی بنا دیتے یہ اس کا دعویٰ ہے اگر وہ کر سکتا تھا تو ہم کیوں نہیں کر سکے ہمارے پاس تو ہے یہ ہم کیوں اس پرش حضرت سے دنیا کو نہیں جوڑ سکے ہم کیوں پیغام آل محمد کو آگے نہیں پہنچا سکے ہمارا تعلیمیہ یہ ہے کہ جوڑنا تو دور کی بات ہے ہمارے یہاں کچھ ایسا ہوا ہے کہ کل تک جو آتے تھے آج وہ بھی نہیں آتے کیونکہ ہم نے پیغام رسانی نہیں کی ہے ہم نے پیغام نہیں پہنچایا ہم نے اصلاح نہیں چاہیے سماج کی ہم نے لوگوں کی ہدایت نہیں چاہیے صرف تنقید کی ہے برے کی برائی کو گنایا ہے صرف اور اس سے ہم مصبت نتیجے حاصل نہیں کر سکتے تو پاپ جان پولے دوم نے جو کہا کہ ہم ساری دنیا کو عیسائی بنا دیتے تو ہم کیوں نہیں کر سکے یہ وہی جگہ ہے آپ دیکھ لیجئے اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے مگر اس فرش پہ بیٹھے ہیں تو اس کی کشش کی وجہ سے اس کی افادیت کی وجہ سے اس کی جاذبیت کی وجہ سے اور اگر ہم یہاں سے اپنا پیغام دیتے دنیا کو ایسی کھلی جگہ سے تو یہ تاجب کی بات نہیں ہے کہ ساری دنیا آغوش اہلِ بیت میں آ جاتی معصومین کا کردار اگر ہم بتاتے دنیا کو تو مذہب آگے بڑھتا ہے زینبِ کبرا کے بارے میں ہمارا اپنا خیال شہزادی نے مجلسِ عزا کی بنیاد کیوں رکھی ایک طبقے کے سامنے جب یہ سوال آتا ہے ہمارے تو ہم جو جواب دیتے ہیں وہ شہزادی کا جواب نہیں ہے وہ ہماری ستھے عقلی کا جواب ہے زینبِ کبرا جیسی ذات کو جب ہم اپنی عقل کی سطح پر رکھتے ہیں تب یہ جواب دیتے ہیں بی بی کا جواب نہیں ہے کہتے ہیں زینب نے مجلسِ عزا کی بنیاد اس لیے رکھی کہ زینب یہ چاہتی تھی میرے بھائیہ کا نام تا قیامت باقی رہے یہ ہم جواب کیوں دیتے ہیں جانتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ایک تصور ہے کہ اگر کچھ کیا ہے تو نام باقی رہے ہم انسان ہیں ہم نے یہ جذبہ پایا جائے کوئی بات نہیں مگر زینب اس جذبے سے بلندتر اور بالاتر شخصیت کا نام ہمارا کوئی بزرگ مسجد بنواتا ہے امام بڑا بنواتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نام رہے کوئی برائی نہیں ہے یہ جگہ جگہ اس پنڈال میں جو تختیاں لگی ہیں جن حضرات نے چندے دیئے ہیں ستر سال پہلے ان کے نام آج بھی ہیں کوئی برائی نہیں ہم انسان ہیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے پتھر پہ نام رہے اچھی بات ہے مگر زینب کا یہ تصور نہیں تھا کہ میرے بھئیہ نے کربلا میں کارنامہ انجام دیا تو اس مجلس کے ذریعے نام باقی رہے زینب ہماری سطح اقل والی ذات نہیں ہے زینب اس سے بلند و بالا ہے یہ ہم اپنی سطح اقلی پر رکھ کے جواب دیتے ہیں اس لیے کہ حسین کے ذکر کی بقا کی ذر کی فکر کرنا زینب کا کام نہیں تھا اس ذکر کا محافظ رب کائنات ہے زینب کو فکر نہیں کرنی تھی کہ میرے بھئیہ کا نام باقی رہے اس کا محافظ تو رب کائنات ہے خالق کائنات ہے زینب کو اس کی فکر نہیں تھی زینب نے کیوں رکھی مجلسِ حضار تاکہ بشریت کے سامنے انسانیت کے سامنے ایک ایسی جازب جگہ دے دے کہ جہاں میرے بھئیہ حسین کا نام ہر رنگ و نسل کے لوگوں کو جمع کرے اور وہاں سے انسان آکے میرے بھئیہ کے کردار کو سیکھیں کربلائی سماج بنائیں عدل و انصاف کا پرچم بلند کریں یہ تعلیم ملے اس فرشِ حضار سے چونکہ زینب جانتی ہے میرے بھئیہ کے نام میں کتنی کشش ہے حسین کی بہن زینب جانتی ہے میرے بھئیہ کا نام ہر رنگ و نسل کے انسان کو اس فرش پہ لے آئے گا اور پھر یہاں سے میرے بھئیہ کے پیغام کو آگے بڑھایا جائے اس پیغام کو جس کے لئے حسین نے سر کٹایا عزیزوں کربلہ ایک مکمل ذابطہ ہے مکمل ایک ایسا زندگی کا نمونہ جہاں ہر مثال ملتی آپ سوچئے شجاعت حمد کربلہ میں چھوٹا سا بچہ ہو یا کوئی بزرگ ہو کردار میں کہیں کوئی فرق نہیں ملے گا زینب ذکر آ گیا ہے تو بات ارز کردور اب میں روایت پیش کروں گا بات تمام ہو جائے گی زینب کبرا عظم و حمد اور استقلال کا ایسا کوہ حمالہ تھی کہ جس کے پائے سے بات میں لغزش پیدا نہیں ہوئی مسائب و عالم میں زینب کبرا سینہ سپر کھڑی تھی کیوں اس لیے کہ زینب اس عظیم ذات کا نام ہے جس کے عظم خلل واقع نہیں ہو سکتا سنیے سوچئے ذرا سا ہمارے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو کتنا گریہ ہوتا ہے اگر کوئی مر جاتا ہے کتنا روتے ہیں اور سب سے زیادہ گھر میں جو سنف آنسو بہاتی ہے وہ عورتوں کی سنف ہوتی آپ جانتے ہیں گھر میں موت ہو جائے تو سب سے زیادہ رونے والے کون ہوتی ہیں گھر کی عورتیں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اگر گھر میں ایک موت ہو جائے تو گھر کی عورتوں کو دلاسہ دینا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے سوچئے اس زینب کو کتنا ٹوٹ جانا چاہیے تھا جو کربلا کی زمین پر ایک نہیں بہتر لاشے چھوڑ کے جا رہی تھی کتنا ٹوٹ جانا چاہیے تھا زینب کو ایک نہیں بہتر لاشے اور ان بہتر میں بھی اٹھارہ بنی حاشم کے وہ جوان تھے جن میں سے زیادہ تر زینب کی گوب کے پالے تھے کتنا رونا چاہیے تھا زینب کو کتنا ٹوٹ جانا چاہیے تھا مگر شام و کوفہ کے بازار میں جب زینب آئی تو علی کے لہجے میں زینب نے وہ خطبے دیئے کہ کوفہ و شام کو الٹ کے رکھ دیا معمولی بات ہے جو بہتر جنازے چھوڑ کے آ رہی ہو وہ شہر کا شہر اُلٹ کے رکھ دے وہ پورے شہر کا نقشہ بدل دے لہجہ ہی نہیں تھا علی کا انداز بھی علی کا تھا آہنگ بھی علی کا تھا لہجہ بھی علی کا تھا تاریخ کہتی ہے جب علی کی بیٹی شہر کوفہ میں آئی تو از محمد کا ہمالہ زینب ایک بار خطبہ دینا شروع کیا علی کے لہجے میں خطبہ علی کا لہجہ بھی تھا انداز بھی کل یہی کوفے والے تھے جن سے علی تڑپ کے کہتے تھے یا اشباہر رجالے والا رجال اوہ مردوں کی شکل رکھنے والے نامردوں میں تمہیں بار بار مدد کے لئے بلاتا ہوں تم میری مدد کو نہیں آتے یا اشباہر علی کہتے تھے اسی کوفے والوں سے اوہ مردوں کی شکل رکھنے والے نامردوں یہ آہنگ تھا علی کا یہ انداز مفتگو تھی علی کی یہ لہجہ کی ہنب تھی علی کی یہی لہجہ علی کی بیٹی نے اختیار کیا اہل الغدرت ویاہل الفجرہ اے فاجروں اے مکاروں اے فریبکاروں اے دھوکے بازوں تم نے میرے بھائیہ کو مدینے سے بلایا اور کربلا میں تین دن کا پیاسہ ایک ایک نابینہ صحابی عبداللہ ابن حفیب کے کانوں سے ٹکر آئی روایت مجلس تمامہ زادہ رو علی کی لادلی خدمہ دے رہی ہے علی کا نابینہ صحابی اپنے گھر کے سہن میں بیٹھا ہے عبداللہ ابن حفیب ایک بار تڑپ کے عبداللہ نے اپنی چھ سال کی بچی کو قریب بلایا اور کہا بیٹا ذرا دیکھنا قیامت تو نہیں آگئی مرسہ دینا ہے علی کی لادلی کے مسائب کا عبداللہ نابینہ ہے کہا بیٹی ذرا دیکھنا قیامت تو نہیں آگئی بیٹی نے ابن نابینہ باپ کی بات سنی آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا بابا قیامت کے آثار تو نہیں ہے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو عبداللہ نے کہا بیٹا اگر قیامت نہیں آئی تو یہ آج میرے مولا علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے مجھے پتا ہے میرا مولا برسوں پہلے اس دنیا سے جا چکا اگر قیامت نہیں تو یہ میرے مولا علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے کہا بیٹی مجھے لے کے ذرا گھر سے باہر چلو چھ سال کی بچی نے نابینہ باپ کا ہاتھ پکڑا گھر سے باہر آئی ابھی چند قدم رکھے تھے کہ بازار کوفہ میں پہنچ گئی نوک نیزہ پہ سروں کو دیکھا بے مقنو چادر سیدانیوں کو دیکھا بچی لرز گئی بابا نے لرزنے کا انداز دیکھا کہا بیٹا کانپ کیوں گئی کہا بابا قیامت تو نہیں آئی مگر جو منظر میری نظروں کے سامنے ہے یہ کسی قیامت سے کم بھی نہیں ہے بابا کہا کیا دیکھ رہی ہے بیٹی کہا بابا نوک نیزہ پہ کچھان سے سر ہے اور پشتے ناقا پر کچھ نورانی چہرہ سیدانی آ عبداللہ تڑپ گئے کہا بابا انہی بیویوں میں سے ایک ننگے سر اور اٹھ پہ بیٹھی ہے جو یہ خطبہ دے رہی ہے عبداللہ تڑپ گئے کہا بیٹی ذرا معلوم کرو یہ کس قبیلے کے لوگ ہیں کس گھرانے کے ہیں عبداللہ کی بچی نے ہاتھوں کو جوڑا کہا بابا میرا قد بھی بہت چھوٹا ہے بلندوٹوں پہ یہ بیویاں بیٹھی ہیں بازار میں شور بہت ہے بابا میری آواز اس بیوی تک نہیں پہنچ سکتی بابا کیسے پوچھو یہ کہا ایک بچی نے باب کے ہاتھ کو ہلا کے کہا بابا اس قابلے کے پیچھے آؤ وہاں میرے سنو سال کی ایک بچی ہے جو ایک چھوٹے سے اونٹ کی پشتے بندیا ہے باب کو لے کے بچی وہاں آئی جہاں سکینہ سینے کے بل پشتے ناقا سے بندی سکینہ کا سینہ چھلتا جا رہا تھا بچی نے خطاب کر کے کہا ہے بچی کس گھرانے سے ہو کس قبیلے سے ہو تو روایت کہتی ہے سکینہ کی زبان سے کچھ نکلا نہیں اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا میرا سینہ چھلا ہوا ہے میں کچھ بول نہیں سکتی ارے اگر کچھ پوچھنا ہے تو قاف لے کے آگے میرا بیمار بھائیا ہے جو اس سے پوچھ لے بچی نابینا باپ کو لے کر وہاں آئی جہاں توقع ہتڑی میں عصیر غیرت کائنات سید سجاد سر جھکائے کھڑا تھا سوچ یہ سجاد جیسا غیرت دار پھپیاں برہنہ سر ہوں بازار کوفہ و شام مسلسل کانوں میں آواز آ رہی ہو تماشا آئیوں دیکھو یہ علی کی بیٹی زینب ہے یہ علی کی لادلی امہ کلسون ہے غیرت کائنات سجاد سر جھکائے کھڑے عبداللہ قریب آئے اور آنے کے بعد بچی نے کہا بابا یہ جوان ہے اس سے پوچھی یہ کس قبیلے کے لوگ ہیں عبداللہ سجاد کے سامنے کھڑے ہوئے نابینا ہے کہ جوان کس قبیلے کے ہو کس گھرانے سے ہو کس خاندان کے ہو روایت کہتی ہے عبداللہ کے یہ سوال کے الفاظ سجاد کے کانوں سے ٹکرائے مگر عبداللہ کو جواب میں سید سجاد کی سسکیوں سنائی دی جواب نہیں دے سکا غیرت دار ہشکیوں اور سسکیوں کی آواز نابینا سعاوی نے کہا اے جوان تو جواب نہیں دیتا روتا کیوں ہے کہ عبداللہ تو نے مجھے نہیں پہچانا مگر میں نے تو پہچان لیا اے عبداللہ میں حسین کا لال سید سجاد اے عبداللہ شکر کر تیری آنکھیں وہ منظر نہیں دیکھ سکتی میری آنکھوں کے ساتھ اگر تھی دیکھ پاتا سجاد اے عبداللہ اگر دیکھ پاتا تو دیکھتا اے عبداللہ اگر دیکھ پاتا تو دیکھتا کہ وہ بلند نیزے پر میرے بابا کا سر ہے وہ چاند سر میرے بھائی اکبر کا وہ بی بی جو خدبہ دے رہی ہے میری پوپی زینبے کمرہ ہے وہ بچی میری بہن سکینہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَا ذَلَمُ أَيَّمُ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ الٰہی بِحَقِ زَهْرَا وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَالصِّرِ الْمُسْتَوَدَعِ فِيْهَا پروردگار تجھے تری عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما پروردگار غندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما ہمارے دنوں میں محبت و معرفت و عشق اہلِ بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما ہمارا حشر و نشر محمد و علی محمد